بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ نام رکو نمبر چودہ اگر ہم پرشتے بھی ان پر نازل کرتے تھے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بر کے چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیط الہی یہی ہو کے یہ ایمان لائے مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوشائن باتیں دو کے اور فریب کے طور پر الکا کرتے رہے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیط یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کے اپنی افطرح پر درازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دو کے کی طرف مائل ہو وہ اس سے راضی ہو جائے اور ان برائیوں کا اقتصاب کرے جن کا اقتصاب وہ کرنا چاہتے ہیں پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے والا میں شامل نہ ہو تمہارے رب تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہیں کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بٹکا دیں گے وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور کیا سارائیاں کرتے ہیں در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی رہ پر ہیں پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوش کھاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے بکسرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنے حائشات کے بنا پر گمراکن کن باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب حوب جانتا ہے تم کلے گناہوں سے بھی بچو اور چپے گناہوں سے بھی بچو جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبانہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا فاسق ہیں ایسا کرنا فاسق ہے شیعتین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوق اور ترازات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جگڑا کرے لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی اطاقی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی رہتے کرتا ہیں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے عمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکروف فریب کا جال پیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کی جال میں فریب کے جال میں آپ پستے ہیں مگر انہیں اس کا شہور نہیں ہیں جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائیں جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغام بری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنے مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت آزاب سے دوچار ہوں گے پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بچنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بیچتا ہے کہ اسلام کو تصور کرتے ہیں کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح اسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے اس طرح حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لئے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیت قبول کرتے ہیں ان کے راستے ان کے رب کے پاس ان کے لئے سلامتی کا گھر ہیں اور وہ ان کا سرپرست ہیں اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے احتیار کیا جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے یعنی شیعتین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن تم نے تو نوے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تُو نے ہمارے لئے مقرر مقرر کر دیا ہے اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کر دیتے اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یہ خطاب مسلمانوں سے ہیں جو بیتاب ہو کر تمنا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کی گمراہ بائی راہ راست پر آ جائے آیت 110 سے 113 تک جو بات فرمائی گئی ہیں وہ یہ کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں کہ اسے مشیعت کے تخت اس طریقے سے ہدایت بخشی جائیں جس طرح درخت میں پل آتے ہیں یا خود انسان کے سر پر بال اکتے ہیں بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور آزمائش کے غر سے یہ بات خود اس کے احتیار پر چوڑ دی گئی ہیں چوڑی گئی ہیں کہ وہ راہ راست کی طرف جانا چاہتا ہے یا گمراہی کی طرف اگر وہ آپ ہی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اپنی مشیعت سے جبرن اسے ہدایت نہیں دیتا اس فکرے پہ متقلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خطاب مسلمان سے ہیں یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہیں اور ان بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی اور جہالت کی تاریکیوں میں بٹکتے پھر رہے ہیں اس فکرے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ انہی کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت بخشنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ لوگ اللہ کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی ترہ ترہ کی چل بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے مثلا جو غلے یا پل وغیرہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکیوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا اور شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں سے مل جاتا تو اسے انہی کے حصے میں واپس کیا جاتا اگر کسی وجہ سے نظر اور نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آ جاتی تو اللہ کا حصہ کھا لیتے تھے مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلاناغہ نازل نہ ہو جائے یہاں شریکوں کا لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اوپر کے معنی سے مختلف ہیں جنہیں شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا وہ ان کے مابوت تے جن کے برکات یا سفارس یا تواسط کے کو یہ لوگ نیمات کے حصے میں مددگار سمجھتے تھے موسیقی موسیقی